بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج جی ایک بار پھر ملتانکار جمعہ بزار کی کوریج کرنے کے لیے میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور یہاں بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے بے شمار گاڑیاں موجود ہیں تمام تر گاڑیوں کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اونرز کے کنٹیکٹ ٹمبر آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کمپلیٹ واش کرنی ہے اور اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو تبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ آویلیبل ہے بولان 2006 موڈل ہے یہ گاڑی کا فرنٹ ویو دیکھ لیں لاہور نمبر میں ریجسٹرڈ ہے مکمل موڈیفائی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے نیو لائٹنگ لگوائی گئی ہے یہ سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ اس کا سائیڈ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو اس کے انٹیریر کی کنڈیشن دکھاتے ہیں انٹیریر کی کنڈیشن یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہ سیٹس وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ لیں اور یہ ٹور کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے گتوں وغیرہ کی اور ٹائرز وغیرہ اچھی کنڈیشن میں اویلیبل ہیں اچھا یہ جی اس کے اندر کی کنڈیشن دیکھ لیں سیٹ اور پوشش وغیرہ اچھی کرائے گی ہے اچھا ترہیڈ کلر کی رکھائی گئی ہے یہ ان لاک نہیں ہو رہا لاک نہیں ہو رہا مجھ سے یہ بعد میں یہ لاک ہو گیا اس کے آنر میرے ساتھ موجود ہے مجھ سے لاک نہیں ہوا یہ اس کا سائیڈ ویو ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹائرز جو ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں اویلیبل ہیں اور اس کے بعد یہ پیک سائیڈ کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے لاہور نمبر میں یہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہاں سے ویو پہلے میں پہلے دکھا چکا تھا یہ انٹیئر کی کنڈیشن ہے یہ اس کی چھت وغیرہ کی کنڈیشن ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور بولان دوہزار چھ موڈل ہے چار لاکھ روپے اس کے آنر اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 0373-59952 0379-952 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے آنر سے ڈکھلی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یہاں پہ آویلیبل ہے مارگلہ مارگلہ 1995 موڈل ہے لاکڈ گاڑی ہے ابھی لاکڈ کھڑی تھی انٹیئر آپ کو اس کا نہیں دکھا پاؤں گا باہر سے کنڈیشن دیکھ لیں ٹائرز وغیرہ اچھی کنڈیشن میں آویلیبل ہیں ویل کپس وغیرہ انسٹارڈ ہیں فرنٹ ویو آپ نے دیکھ لیا چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں اس کے بعد یہ لاکڈ ہے انٹیئر ادھر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے یہ جی اس کا سائیڈ ویو ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اچھی کنڈیشن میں آویلیبل ہے اور یہ بیک سائیڈ کی کنڈیشن آئی تنگ سو رہیم یار خان کا یہ نمبر ہے یہ دوسری سائیڈ کی کنڈیشن ملاحظہ فرمائیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں گاڑی جو ہے وہ لاغڈ ہے پوشش وغیرہ جو ہے وہ اچھی کرائے گئی ہیں شیشے سے ہی دیکھ سکتے ہیں جی شیشے سے ہی دیکھ سکتے ہیں اور مارگلا کی ڈیٹیل کی طرف چلو چلتا ہوں مارگلا نائنٹی نائنٹی فائی موڈل چار لاکھ پچیس ہزار پیس کے اونر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے اونر سے ڈیکھلی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں آویلیبل ہے دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے اور دیکھ لیں جی ملتان نمبر کے ریجسٹرڈ ہے دو ہزار پندرہ موڈل اور پندرہ کا ہی نمبر لگاوا ہے یہ سائیڈ ویو دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے خوبصورت قسم کے آلائے ویلز گاڑی میں مل جاتے ہیں ٹائرز اچھی کنڈیشن میں ایویلیبل ہیں انٹیریر کے اگر بات کی جائے تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے انٹیریر خوبصورت قسم کے میٹس وغیرہ بچھوائے گئے ہیں اور بہت ہی سارسدری کنڈیشن میں انٹیریر موجود ہے سیل کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ بیک سائیڈ کی کنڈیشن ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد جی یہ کچھ اس قسم کا ویو نکل کر آتا ہے سیٹس وغیرہ جو ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ریکزین لگوائی گئی ہے میٹ اچھی کنڈیشن میں ایویلیبل ہیں چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں اور بیک سائیڈ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ انسٹالڈ ہیں یہ جی اس کے دور کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے سائیڈ ویو کچھ اس قسم کا نکل کر آتا ہے اور یہ بیک سائیڈ کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے دوزار پندرہ موڈل مہران ملتان نمبر کی ریجسٹرڈ ہے اور یہ دوسری سائیڈ کی کنڈیشن یہ دیکھ لیں اور یہ جی ٹائر کی کنڈیشن اگین بہت اچھی کنڈیشن میں ایویلیبل ہیں خوبصورت الائی ویلز کے ساتھ یہاں سے یہ دیکھ لیں جی سیل ایویلیبل ہے سیل بیسیکلی مقصد دکھانا ہوتا ہے اور یہ چھت کی کنڈیشن ملاحظہ فرمائیں یہ یہاں کی سیل ملاحظہ فرمائیں یہ آپ کے سامنے ہے اس سائیڈ سے کچھ اس قسم کا بیو نکل کر آتا ہے اور یہ مہران دوزار پندرہ موڈل پہلے آپ کو اس کے انجر روم کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ انجر روم کی کنڈیشن دیکھ لیں جی اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کے کپا شریف اور یہ فرنٹ پٹی اس ساکا کی نئی بیٹریز کے اندر انسٹالڈ ہے اور اگر بات کیجئے اس کے بانٹ کی تو یہ بانٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے مہران دوزار پندرہ موڈل ہے سات لگ تیس ہزار پہ اس کے انجر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 0307-889-485 0307-8289-485 اس کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے انجر سے ڈکلی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یہاں پہ اویلیبل ہے ایف ایکس جو 1987 کا موڈل ہے 1987 موڈل اور ملتان نمبر میں یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اس کو مختلف کلرز میں جو ہے وہ کلرز کا یہ شاہکار ہے اور یہ اس کا سائیڈ ویو یہ بھی آپ کے سامنے ہے گاڑی میں ہمیں ایکسٹر آلائے ویلز نہیں ملتے لیکن ٹائر جو ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں یہ نہیں سیونٹی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اگر میں بات کر لوں اس کے انٹیریئر کی تو یہ انٹیریئر کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے سیڈز وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ لیں اور یہ پورا فلیکس لگایا گیا ایک سینری لگایا گیا اس کے گتوں پر یہ دیکھ لیں اس کے بعد بیک ویو دیکھتے ہیں یہ ملائطہ فرمائیں جی ریکزین کی بوشش کرائے گی ہے اور کچھ اس قسم کا ویو نکل کر آتا ہے ایف ایکس کا یہ جی یہاں پہ بھی کسی بیبی کی بیبی کی پکچر لگائی گئی ہے اس کے گتوں میں یہ اس کا سائیڈ ویو ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہ بیک کی کنڈیشن دیکھ لیں نائنٹی ایٹی سیون موڈل یہ اس کا بیک ویو ہے ملتان نمبر کی یہ ریجسٹرڈ ہے اور یہ دوسری سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہاں پر یعنی ایزا ٹیکسی شاید اس کو یوز کیا جاتا رہے اور یہ پیلے کلر کی پپرنگ کی گئی ہے یہ انٹیریئر دیکھ لیں یہاں بھی ایک بچے کی تصویر لگائی گی ہے اس کے گتے پر اور یہ کچھ اس قسم کا ویو نکل کر آتا ہے اب چلے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل والی سائیڈ پہ انجن روم اگر بات کی جائے اس کے انٹیریئر اس کے انجن روم کی تو یہ انجن روم کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ اور یہ دوسری سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ مہران کا بیسک ویرینٹ ہے اور اس کے بعد یعنی اس کو کنورٹ کیا گیا تھا مہران میں انیس سو نواسی میں اس میں نیو بیٹری انسٹارڈ ایک سائیڈ کی انجن روم کی کنڈیشن دیکھ لیں وہی مہران والا انجن ہے اور اگر بات کر لیں اس کے ڈیٹیل کے بارے میں تو سو نائنٹی نائنٹی سیون موڈل ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کے انجن رسکی ڈیمانڈ کر رہے ہیں زیرو تین سو پورا تہہتر اسی چار سو اناسی زیرو تری ڈیرو 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 سیون تری ایٹ ڈیرو فور سیون نائن اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے انجن رسکے ڈیل کی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں میں نے کہا وہی لگے ہوئے ہیں اچھا 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 جی یہاں پہ آویلیبل ہے آلٹو دو ہزار آٹھ کا یہ موڈل ہے ملتان نمبر میں ریجسٹرڈ ہے گاڑی کا فرنٹ ویو دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے اور اچھا چھے سو ساٹھ سیسی انجن میں چھے سو ساٹھ سیسی انجن میں آٹومیٹک گیٹ ٹرانسپیشن والی یہ گاڑی اور یہ سائیڈ ویو دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے خوبصورت قسم کے لائے ویلز میں اس میں مل جاتے ہیں اور ٹائرز کے اگر بات کی جائے تو ہنڈر بائی ہنڈرڈ کہہ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن میں آویلیبل ہے میں چلا چلتا ہوں اس کے مجھے اوپن نہیں کرنا آرہا تھا اس کو آن لاؤک کرنا نہیں آرہا تھا یہ جی اس کے انٹیزر کی کنڈیشن ہے ایلیڈی بغیرہ اس کے اندرے اسٹرالڈ ہے آٹومیٹک گئر ٹرانسپیشن والی یہ گاڑی آویلیبل ہے انجن چینج کر رہا ہے آفٹر مارکیٹ صحیح چھے سو ساٹھ سی سی انجن نکھوا ہے آٹومیٹک گئر چھے سو ساٹھ سی سی انجن نکھوایا گیا اس کے اندر آٹومیٹک گئر ٹرانسپیشن والی بیسیکلی جو یہ تھی وہ ہزار سی سی میں آیا کرتی تھی سیٹس کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد یہ سیل ملاحظہ فرمائیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں گاڑی یہاں سے یہ آن لاؤک کی ہے بھائی نے یہ دیکھ لیں جی اس کی بیک کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کچھ اس قسم کا ویو نکل کراتا ہے آٹومیٹک گئر ٹرانسپیشن کے ساتھ اس کا انجن چینج کر رہا ہے چھے سو ساٹھ سی سی انجن میں ایلیڈی بغیرہ اس کے اندرے انسٹارڈ ہے یہ چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں اور یہ بیک سائٹ پر ساؤنڈ وغیرہ انسٹارڈ ہیں اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم وغیرہ یہ جی سیل ملاحظہ فرمائیں اوپر سے تو ہے نیچے سے تھوڑی سی ڈسٹورب نظر آ رہی ہے گتے وغیرہ دیکھ لیں اور یہ اس کا سائٹ ویو دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ بیک سائٹ کی کنڈیشن ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد یہ دوسری سائٹ کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہاں سے کچھ اس قسم کا ویو اور یہ دیکھ لیں سیل یہ چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ جی سیل اویلیبل ہے نیچے سے تھوڑی سی ڈسٹورب ہے اس کے بعد یہ اس سائٹ سے ویو کچھ اس قسم کا ہے یہ سائٹ ویو ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے خوبصورت قسم کے الائے ویل جس میں ہمیں مل جاتے ہیں یہ جی فرنٹ ویو اگین دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کا انجن روم دیکھتے ہیں انجن اس کا جو ہے وہ چینج ہے چھے سو ساٹ سی سی والے انجن اس کے اندر رکھوایا گیا ہے آٹر مارکیٹ بیسیکلی یہ ہزار سی سی انجن میں آتی تھی یہ دیکھ لیں جی کپا شریف اور یہ اس کی فرنٹ پٹی انجن دیکھ لیں اساکہ کی نیو بیٹری انسٹالڈ ہے چھے سو ساٹ سی سی کا انجن ہے اس کے آنر مرسط موجود ہیں ان سے بات بھی کرواؤں گا آپ کی آلٹو دوزار آٹھ موڈل ہے آنر مرسط موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھئی خیریت سے کیا نام ہے آپ کا محمد فران فران بھئی کیا پیسے ڈیمانڈ کرے ہیں سار ساتھ چھے سو ساٹ سی سی ہے چھیک ہو گیا چھیک ہے یہ کتنی ایوریج دے دیتی ہے چھے ساٹ ساٹ سی سی سترہ اٹھارہ کلومیٹر ایسی سترہ اچھا پندرہ سولہ آجاتی ہے ٹھیک ہو گیا بیسی کس دیتی ہے سار ملتان کی لوکیشن نمبر اپنا بتا دیں گے 0303 0303 0303 0303 یہ آپ کا محمد فرحان بھئی اس کے آنر ہے اگر کوئی بھائی اس گاڑی کو بائی کرنا چاہتا ہے تو آنر سے ڈریکلی رابطہ کر کے اس گاڑی کو بائی کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اویلیبل ہے کلٹس 2006 موڈل ہے اور یہ فرنٹ ویو دیکھ لیں گاڑی کا یہ بھی آپ کے سامنے ہے لاہور نمبر میں ریجسٹرڈ ہے اور یہ جی اس کے سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے گاڑی میں ہمیں خوبصورت قسم کے الائی ویلز مل جاتے ہیں انٹیئر کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد یہ اس کی سیل ملاحظہ فرمائیں کچھ اس قسم کا ویو سائیڈ ویو نیکل کراتا ہے اور یہ بیک سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے میں نے اس کے بیک سائیڈ آپ کو نہیں دکھائی یہ بیک سائیڈ دیکھ لیں یہ جی اس کا انٹیئریئر کچھ اس قسم کا ویو نیکل کراتا ہے اور یہ چھت کی کنڈیشن دیکھ لیں بیک سائیڈ سانڈ سسٹم وغیرہ انسٹالڈ یہ جی اس کی گتوں کی کنڈیشن دیکھ لیں سیل وغیرہ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیسٹرڈ ہے اوپر سے ایویلیبل ہے یہ سائیڈ ویو ہے جی اس کا سائیڈ ویو دیکھ لیں دوسری سائیڈ کی کنڈیشن دوسری سائیڈ کا ویو دیکھ لیں ساسودری کنڈیشن میں چھت کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اور یہ الائی ویلز جس طرح میں پہلے دکھا چکا تھا یہ یہاں سے کچھ اس قسم کا ویو نیکل کراتا ہے یہ سیل کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ اگلی سیل کی کنڈیشن یہ بھی آپ کے سامنے ہے کچھ اس قسم کا ویو یہاں سے نکل کر آتا ہے اب چلتے ہیں اس کے انجن روم انجن روم انلاک ہو گیا جی دیکھ لیں یہ ایک سائیڈ کا اور یہ دوسری سائیڈ کا کپا شریف ہے یہ فرنٹ پٹی کی کنڈیشن کنڈیشن دیکھ لیں سیل کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے جی اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل والی سائٹ پہ تو کلٹس ہے 2006 موڈل ہے 6 لاک پچاس آزار پہ اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 0301 6595 727 0301 6595 727 اس نمبر پر رابطہ کر کہ آپ اس کے انہوں سے ڈیٹیل رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو بائی کر سکتے